نحمده من صلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیدوان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُوا إِبْرَاهِيمُ الْقَمَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 آپ کے سامنے پڑی گئی اس میں اللہ کریم فرماتے ہیں اور یاد کرو اس وقت کو يَرْفَعُوا إِبْرَاهِيمُ جب عبراہیم علیہ السلام اٹھا رہے تھے الْقَمَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ بِيْتُ اللَّهِ کی بُنیادِ وَإِسْمَاعِيلَ اور اسمائیل علیہ السلام بھی یعنی یاد کرو وہ وقت جب عبراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسمائیل علیہ السلام بیت اللہ کی بُنیادوں کو اٹھا رہے تھے اور تعمیر کے وقت دعا بھی کی ربنا ہمارے رب تقبل مننا ہماری طرف سے اس خدمت اور تعمیر کو قبول فرما انکا انتا سمیع العلیم بے شک آپ بہت سننے والے خوب جاننے والے ہیں پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے اور یہ زمین پر سب سے پہلا گھر ہے اور بیت اللہ کی تقریباً چھے مرتبہ تعمیر ہوئی سب سے پہلے بیت اللہ کو فرشتوں نے بنایا اِنَّ اَوَّلَ بَيْتِمْ وُزِعَ لِلنَّاسْ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَ هُدَلِّ الْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ اِبْرَاهِيمِ وَمَنْ دَخَلَهُ کَانَ آمِنَا گھروں میں سب سے پہلا گھر جسے لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے اور وہ مکہ میں ہے اور وہ برکت والا ہے اور وہ انسانوں کے لیے ہدایت کے ذریعہ ہیں اور اس میں اللہ کی بہت سی نشانیاں ہیں اور اس میں مقامِ اِبْرَاهِيمِ اس میں اس میں حجرِ اسود ہے اس میں زمزم کا کواں ہے اس میں صفا مروا کی سعی ہے تو سب سے پہلے بیت اللہ کو بنایا فرشتوں نے دوسرے نمبر پر پھر آدم علیہ السلام نے بنایا تیسرے نمبر پر نو علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی اور توفانِ نو میں جب اس کے نشانات مٹ گئیں تو ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کو بنایا اس کے بعد قریش نے اس کی تعمیر کی حلال چندے سے جب حلال چندہ ختم ہو گیا تو حتیم کا جو حصہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ بھی بیت اللہ میں شامل تھا لیکن ان کے پاس حلال چندہ ختم ہو گیا تو اس کو رہنے دیا یعنی اتنی سینس ان میں بھی تھی کہ یہ اللہ کا گرہیں اس کی تعمیر حرام مال سے نہیں ہونی چاہیے اور اس میں بھی علماء نے حکمت لکھی کہ اگر یہ حصہ بھی بیت اللہ میں شامل ہو جاتا تو ہر آدمی تو بیت اللہ کے اندر نہیں جا سکتا ہے وہ تو وی آئی پی لوگ جا سکتے ہیں تو یہ جو حصہ چھوڑ دیا گیا اب حتیم میں ہر آدمی جا سکتا ہے حتیم میں اندر چلے جانا حتیم میں دو رکعت نفل پڑ لینا ایسا ہی ہے گویا کہ آپ نے بیت اللہ کے اندر دو رکعت پڑی اس لیے اس کو اللہ نے حتیم تک پہنچا دیا وہ بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے بیت اللہ کے اندر دو رکعت نفل پڑی ہیں بانگال پھر اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی اس کے بعد حجاج بن یوسف نے بیت اللہ کی تعمیر کی اس کے بعد حارون الرشید نے بیت اللہ کی تعمیر کا ارادہ کیا تو امام مالک رحمت اللہ نے منع کیا کہ اس طرح تو یہ کھلونا اور کھلوار بن جائے گا ہر آدمی بیت اللہ کی من مانی من چاہی تعمیر کرے گا آپ نہ کیجئے انہوں نے نہیں کی لیکن ان کے بعد ترکوں کا جو دور حکومت تھا تو ترکوں کا ایک خلیفہ سلطان مراد اس نے تعمیر کی اچھا یہ جو میں بیت اللہ کہہ رہا ہوں اور بیت اللہ کی تعمیر کہہ رہا ہوں اس سے وہ خاص کمرہ مراد ہے یہ جو آس پاس ہیں وہ بیت اللہ کا احاطہ تو ہیں بیت اللہ کا سہن تو ہیں لیکن یہ جو میں تعمیر کا لفظ کہہ رہا ہوں اس سے وہ خاص کمرہ مراد ہے تو بارحل یاد کرو وہ وقت یرفعو جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادوں کو قواعد قائدے کی جمع ہے اساس بنیاد بیس اور فاؤنڈیشن کو کہتے ہیں من البیتی گھر کی یعنی اللہ کے گھر کی و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام بھی باپ بیٹا مل کر تعمیر کر رہے ہیں اور بیت اللہ کی تعمیر کتنی بڑی سعادت ہے مسجد بنانا اس پر بھی عجر ملتا ہے پھر جو ساری مسجدوں کی اصل ہے بیت اللہ کو بنانا یہ تو بہت بڑی سعادت ہے لیکن اتنی بڑی سعادت اور عبادت کرنے کے بعد بھی اس پر اکتفا نہیں کیا مطمئن ہو کر نہیں بیٹ گئے بلکہ دعا کی رب بنا ہمارے رب تقبل من ہماری اس خدمت کو قبول کر نیک عمل کی توفیق مل جانا الگ مسئلہ ہے اور اس عمل کا قبول ہو جانا یہ بالکل الگ چیز ہے بہت سے لوگ نیک عمل کرتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتے نمازیں پڑھتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتی روزے رکھتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتے زکان دیتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتی ہے تلیتے تلیغ جاتے ہم ست خیرات کرتے ہیں جہاد کرتے ہیں مسجد بناتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتا مدرسوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتا تو عمل کا قبول ہو جانا یہ اصل مسئلہ ہے اور عمل قبول کب ہوتا ہے جب اس میں اخلاص ہوتا ہے جب اس میں للہیت ہوتی ہے دکھلاوہ نہیں ہوتا کہ لوگ کہیں گے بڑا نیک آدمی ہے نیت صاف ہونی چاہیے نیت میں کھوٹ نہیں ہونا چاہیے نیت میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے نیت میں امیزش نہیں ہونی چاہیے نیت میں دکھلاوہ نہیں ہونا چاہیے نیت میں نام و نمود کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے نیت میں شہرت نہیں ہونی چاہیے بس اللہ راضی ہو جائے ہم ایک سال اللہ کے راستے میں جائیں نیت ٹھیک نہ ہو اللہ راضی نہیں ہوگا اور ہم ایک گھنٹہ مسجد میں بیٹے لیکن دل میں بار بار اپنی نیت کو ٹٹو لے میں اس لیے مسجد میں آیا اس لیے نماز پڑھی اس لیے درس میں بیٹھا اللہ راضی ہو جائے بولنے والے کی نیت بھی اللہ راضی ہو جائے سننے والے کی نیت بھی اللہ راضی ہو جائے ایک گھنٹے کا بیٹھنا بھی نجات کے لیے کافی ہے تو اتنا بڑا عمل کرنے کے بعد ہمیں سبق دیا جانا ہے رب بنا ہمارے رب تقبل مننا ہماری اس کاوش کو قبول کر بھائی یہ جو سالاتر ہاؤس ہوتے ہیں جس کو مذبہ خانے بولتے ہیں جہاں پر جانوروں کو زبا کیا جاتا ہے پھر اس کے گوشت کو گاڑیوں میں ڈال کر پورے شہر میں سپلائی ہوتی ہے تو پولیس والا اگر گائیں یا بینس کے گوشت کی گاڑی کو روک لے تو وہ کہتا ہے بھائی کہاں لے جا رہے ہو کس چیز کا گوشت ہے گھدے کا ہے گائیں کا ہے وہ کہتے جی گائیں کا ہے وہ کہتے سٹیمپ دکھاؤ مہر دکھاؤ اس گوشت پر اگر سلاٹر آوس کی مور ہوتی ہے تو یہ ایکسپٹڈ ہوتا ہے کہ حلال جانور کا گوشت ہے ایکسپائری نہیں ہے بیمار جانور کا نہیں ہے لے جاؤ اور اگر اس پہ سٹیمپ نہیں لگی ہوتی تو کہتے جی مشکوک ہے اسی طرح ہمارے جتنے اعمال پیش ہوں گے اس کی سکریننگ ہوگی اس کو دیکھا جائے گا اس پہ سنت کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے اس پہ سنت کی مہر ہیں اس میں دکھلاوہ تو نہیں ہے اگر سنت کا لیبل لگا ہوگا تو وہ ایکسپٹ ہوگا اور اگر سنت کا لیبل نہیں ہوگا ریجیکٹ کر دیا جائے گا اسی لیے نیک عمل کرنے کے بعد بھی ہم درتے رہے وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَا کچھ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں لیکن دل لرز رہے ہوتے پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں نماز تو پڑھ لی ساری رات تحجت پڑھی دعائیں مانگی کانو قلیلم من اللیلی ما یحجعون لیکن صبح اٹھ کر وَبِلْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ رونے دونے بیٹھ گئے استغفار کر رہے ہیں ارے بھائی کیوں کوئی گناہ تو نہیں کیا رونا ہی اس بات پر ہیں کہ جو نماز تھی اس کا حق نہیں ادا کر سکے جو تحجت تھی اس کا حق نہیں ادا کر سکے جو دعا تھی اس کا حق نہیں ادا کر سکے حسن بسری رحمت اللہ نے فرماتے ہیں ہم نے وہ زمانہ دیکھا لوگ نیکی کر کے چھپاتے تھے پھر لوگ نیکی کر کے بتانے لگے اب نیکی بھی نیکی جتلانے لگے ہم نے وہ لوگ دیکھے حسن بسری رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ وہ نیکی کرنے کے بعد بھی اتنا روتے تھے کہ ہم گناہ کرنے کے بعد بھی اتنا نہیں روتے تو یہاں سبق دیا جا رہا ہے ربنا ہمارے رب تقبل منہ اس کو قبول کر بیت اللہ کی تعمیر تو چھے مرتبہ ہوئی میں نے بتا دیا لیکن بیت اللہ پر جو غلاف اور کپڑا ریشمی چڑھا ہوا ہیں تو فرمائیں سب سے پہلے اسعاد ابو قریب نامی آدمی نے غلاف چڑھایا تھا دوسرا قول قوم طبعہ کے بادشاہ نے چڑھایا تھا تیسرا قول اسماعیل علیہ السلام نے چڑھایا تھا چوتا قول زبیر بن بکار نے پانچمہ قول ادنان نے اور یہ یمن کا سیاہ کپڑا یا ریشم کا کپڑا تھا یہ بیت اللہ کے اوپر چڑھایا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ مشرقین نے جب تعمیر کی حلال پیسے ختم ہو گئے تو حتیم کو بیت اللہ میں شامل نہیں کیا میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس حتیم کو پھر سے بیت اللہ میں شامل کر دوں لیکن یہ نئے لوگیں یہ بدگمانی میں مبتلا ہو جائیں گے کہ ایک چیز بیت اللہ میں نہیں ہے اور شامل کیا جا رہا ہے تو لوگوں کو بدگمانی سے بچانے کے لیے آپ نے ایک جائز کام بھی چھوڑ دیا کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے لیکن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا لوگ کنفیوز ہو جائیں گے لوگ شش و پنج میں مبتلا ہو جائیں گے تو اس موقع پر کبھی کبھی حلال کام کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے اے ہمارے رب اس کو قبول کر انہ کا بے شک آپ السمی خوب سننے والے ہیں ہم جو کہے رہے ہیں کوئی سنے نہ سنے اللہ تو سن رہا ہے ایک آدمی دور سے گزر رہا ہے اس بیچارے نے سلام کیا ہم نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور آہستہ سے گالی دے دی اور پھر مزاگ پیوڑاتے ہیں بھئی اس نے نہیں سنی اللہ نے تو سن لی ادھر جو کرامن کاتبین ہیں انہوں نے تو سن لی یہ جو زمین کا ٹکڑا ہیں یہ تو گر قیامت کے خلاف ہمارے خلاف قیامت کے دن ہمارے خلاف گوائی دے گا اسی لیے وہ خوب سننے والا ہے العلیم وہ خوب جاننے والا ہے ہمارے دل میں کیا ہے ہماری نیت کیا ہے یا تو ہمیں پتا ہے یا اللہ کو پتا ہے بلکہ ہم سے بھی زیادہ اللہ کو پتا ہے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم تو بڑے متقیے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے تو یہ دو چیزیں کہ وہ ہر بات کو سن رہے ہیں وہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں اسے ہر چیز کا پتا ہے اگر یہ یقین ہمارا جم جائے گا بہت سے گناہ آٹومیٹیکلی ختم ہو جائیں گے اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے مآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين